بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جیسے کہ میں نے کل آپ سے ایک بات کی تھی اور اس بات میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں کل آپ سے ایک انسیڈنٹ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گا تو انسیڈنٹ کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ یا کبھی نہ کبھی ضرور آن لائن آرڈر کرتے ہوں گے اور مختلف قسم کے جو اس وقت سروسز ہیں وہ ہمارے پاس آلیلیبل ہیں پاکستان میں جو کہ ہمارے پاس ہمارا آرڈر ڈیلیور کر رہے ہیں پہلے ہوتا تھا ٹی سی ایس لیپرڈز اور کچھ ڈی ایش ایل وغیرہ اس کے علاوہ پاکستان پوسٹ تو وہ معاملات کے بعد اب یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ادارے بن گئے ہیں جو کہ برینڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس آرڈر لے کر آنے والے جیسے کال کوریئر اور سمتھنگ ایلس جو آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا اس طرح کی کچھ کمپنیز بیلڈ ہو گئی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو رائیڈرز آتے ہیں ڈیلیور کرنے سامان تو کچھ اس میں بہت تہذیبی آفتہ اور با اخلاق شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ فرینڈلی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی نکل آتے ہیں ایک آج جو کہ بد تہذیب ہوتے ہیں اور جن کو اخلاق بات کرنے کا نہیں ہوتا یا ان کی سوچ جو ہوتی ہو چھوٹی ہوتی ہے یا وہ انپڑ ہوتے ہیں کیونکہ اب ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی فیلڈ میں موجود ہیں تو یہ کمپنی کی زیبداری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رائیڈرز کو بریف کریں کہ آپ کے کس طرح کسٹومیٹ کو ڈیل کرنا ہے اور جب آپ ڈیلیوری دیتے ہیں تو آپ کا لہجہ آپ کی بات کرنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہوتا کچھ اس طرح ایسے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں کچھ ہمارے جب وہ سیکیورٹی گارڈز کہیں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی اٹیک ہو جاتے تو وہ اپنی گن بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں گن چلانی کیسا ہے یہ صرف آپ کہہ لیں کہ شوپیز کے طور پر کھڑ ہوتے ہیں لیکن سب کی بات نہیں کر رہا یہ کچھ سیکیورٹی گارڈز کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح یہ کچھ رائیڈرز کی بات ہو رہی ہے سب اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو ہوا کچھ اس طرح کہ پرسوں میں وضو کر رہا تھا ظہر کی نماز کے لیے تو بیل بجی ایک پھر دوسری پھر تیسری تو کیڑا لال نے جا کے گیٹ کھولا تو پارسل اللہ نے ان کو پارسل دیا اس وقت تک بھی میں وضو کر رہا تھا تو پارسل دینے کے بعد اماؤن جب بھر والا دی تو وہ 5,100 تھی تو میں نے خود گیا باہر اور میں نے اس کو جا کر پیسے دیا میں نے کہا یہ لیں بھائی آپ کے پانچ ہزار ایک سو روپے اور میں نے اپنے گھر میں سب کو یہ کہا ہوا ہے اور میں خود بھی اس بات پر عمل پہ رہا ہوں کہ اگر کوئی رائیٹر آتا ہے وہ بچارہ دھوپ سے آرہا ہے یا سیڑھیاں چڑھ کے آرہا ہے تو اس کو آپ سب سے پہلے پانی پوچھیں تو پانی پوچھیں پانی پلائیں تھنڈا سادہ جیسا اس کا دل چاہے اور اس کے بعد پھر آپ اس سے فردر ڈیل کریں یا پارسل دینے کے بعد آپ اس کو پانی پلا دیں تو خیر میں نے اس کو پیسے دیئے پیسے دینے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں آپ سے محبت سے ایک بات کرنے لگاؤں اور وہ یہ کہ آپ جو ہے وہ بیل ایک بجائے کریں بار بار بیل نہیں بجائے کریں تو وہ انتہائی رود آدمی تھا اور کہانا لگا کہ میں نے ایک ہی بیل بجائی ہے میں نے کہا یار آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ نے ایک بیل بجائی ہوتی تو میں آپ سے یہ جملہ ہی کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بیل بجائے کریں آپ نے دو تین دفعہ بیل بجائی ہے آپ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر رائیڈرز جو ہوتے ہیں وہ بقاعدہ مستقل جو ہے نا وہ بیل بجائے رہتے ہیں اگر کوئی گیٹ نہیں کھول رہا کوئی بیمار ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اب میں مثال گھر میں اکیلہ ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں فرض نماز یا میں کوئی دوسری نماز عدا کر رہا ہوں تو مجھے کم از کم پانچ منٹ لگیں گے نماز پوری کرنے میں اب میں نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی تو آپ مجھے بتائیں گے میں کیسے دروازہ کھولوں گا تو یہ ان لوگوں کو سمجھداری سے سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بیل بجائے پر بندہ دروازہ پر کھڑ ہوگا اور جیسی پر بجائے یوں دروازہ کھول گے بولے جی 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 بولے کیا کام ہے لائن دیں ہمارا پارسل تو تھوڑی تحذیب تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے جو کہ ان رائیڈرز کو ان کی کمپنیز کو سکھانا چاہیے ان کو کمپلین کریں آپ ان کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا لا حاصل ہے کمپلین کرنا کیونکہ ان کو لڑکے چاہیے اور ان لڑکوں کو جوپس پر رکھتے ہیں خیر اب میں واپس اپنے اس واقعے کی طرف آتا ہوں تو میں نے اس کو ایک دفعہ پھر کہا بھائی میں آپ سے بہت پیار سے بول رہا ہوں کہ اب آئندہ آپ جب بھی آئیں کہ وہ ایک دفعہ پہلے بھی بندہ پارسل دینے آیا تھا میں نے کہا آپ جب بھی آئیں ایک بیل بجائیں تو انتہائی رودنس کے ساتھ وہ اس نے مجھے کوئی جواب دیئے بغیر اور مڑا اور جانے لگا تو مجھے غصہ آیا اس بات پر تو میں نے اس کو تیسری دفعہ یہ بات بولی میں نے کہا آئندہ اب تم آو رہا تو ایک بیل بجائنا ظاہری بات ہے میرے لہجے میں بھی تھوڑی سی تلخی آگئی ہوگی لیکن میری کوشش ہتے و لرمکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بلا وجہ کسی سے جنگ نہ کروں کسی سے لڑائی نہ کروں اور میں اس کے سخت خلاف بھی ہوں اچھا جی پھر وہ سیڑوں سے اترنے لگا اور مجھے کیا لگا کہ اپنا مو بند کرو اب اندازہ لگائیں کہ میں نے اس سے کیا غلط بات کی تھی آپ یقین کریںuez اللہ گوا جاями کہ میں نے اس سے میں بات آئے اور اس سے اندازہ نہیں perceptions ہیں بالکات اور مو بند کرو ہم powder unterschied شیڑے سے ہوتڑو میں نے اس کو بولا لمحے کیوں میں نے اس کو compliqué جائل آدمی تمہیں Eigenالوں skill تمیز سکھا رہا ہوں گھر کے دروازے بجانے کی اس نے عرص اب سبسی کیا اور لمحے کی م realization جات سے اترنے کر اچھا میں اس کو یقین کریں آپ کہ میں نے گالی سنی بھی اس کی لیکن پھر بھی میں نے ریاک نہیں کیا اور میں اندر آ مطلب دروازے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگا میں نے کہا یار لانت بھیجیں اور آپ چھوڑ دیں اس بات کو جیسے میں اندر آنے لگا تو بڑھ بڑھانا شروع آئی ہے اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اندر چلا گیا تو اس نے بڑھ بڑھانا شروع کیا اب وہ بڑھ بڑھانے کی آواز اس کی مجھے آ رہی تھی اندر اپارٹمنٹ ہے ہمارا تو نیچے جا کے اس نے شور ڈالی گراؤنڈ فلور پر تو ازان مجھے غصہ آیا پھر میں نے ایک باران فورن میں نیکلا چپر بہئی میں نیچے گیا تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارا اس وقت میں غصے میں تھا میں کہا ہے کہاں میں نے کہا بکواس کر رہا ہوں تو کہلے گا تمہیں میں نے بکواس کھ نہیں کہا جیسے بکواس کر رہا گوں تو میں نے کہا پوچھ لو میں نے کہا پوچھ لو تمہارا نوکر لگاؤں تو تمہارا پوچھ لو تو یہ میرے مو پر آ گیا یہاں پر نا کہ کیا کر لوگے اور یہ وہ نا تو پھر بارن میں نے اس کو پکڑا ایک آل اس کو میں نے لگائے اور بائی کو ایک سے پکڑ کے کھینچا تو اتنے میں دو چار لوگ اور آ گئے دو چار لوگ اور آ گئے تو یہ بلکل ڈر گیا نا اور ڈرنے کے بعد مطلب وہ مجھ سے ہی ڈر رہا تھا باقی چار لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا اس کو تو در گیا بالکل اور مجھے کہا خالد بھائی کیونکہ نام ہمارا لکھا ہوتا ہے جب کوئی پارسل آتا ہے یار میں نے آپ کو کیا بولا ہے تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا آرام سے میری بات سنواؤں چار لوگ جو جمع ہو گئے تھے ہمارے سینئرز ہیں بڑے ہیں یونین کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اکثر نیچے تو اب آباز میں بھی نیچے موجود تھے تو اب آباز میں بھی نیچے تھے تو وہ بھی آ گئے تو انہوں نے بھی پکڑ لیا اچھا ایک میں بات کہوں گا کہ اگر کسی سے جگڑا ہو رہا ہو تو آپ اپنے کو نہ پکڑا کریں پلیز آپ پکڑا کریں اگلے کو کہ اگر آپ اپنے کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو کوئی بات کرنے کا ریائک کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہ آزاد کھڑا ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کو اپنے لوگ پکڑ لیتے ہیں تو اپنے دونوں کو پکڑیں اپنے کو تو پکڑیں ہی نہیں یہ آپ ذہن بنا لیں از بات کا خیر پھر یہ ہوا کہ میں نے سب کو بلا ہے ایک پر خاموش ہو جائے میں غصے میں زیادہ سب خاموش ہو گیا مجھے سب جانتے ہیں مولدللہ ایک ریسپیکٹ ہے میرا یہاں پر محلے میں تو میں نے ان کو کہا رکھ جائیں آپ میں میری بات سنے پہلے تو میں نے اس کو کہا میں نے تم سے کیا بولا تھا میں نے تم کوئی گالی دی ہی کر رہے نہیں میں نے کہا تم سے میں لڑائی گی کر رہے نہیں میں نے تم میں اپنے پیار سے بولا نا کہ تم ایک دفعہ بیل بجائے کرو تو اس پر وہ مطلب شرمندہ نہیں ہو رہا تھا بھائی صاحب آپ یہ مت سمجھئے کہ وہ شرمندہ ہو رہا تھا شرمندہ نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد پھر اس نے ایسی بات کی کہ پھر مجھے اشتیال آیا پھر میں اس کو ایک آل اور تھپڑ لگا دیا اچھا جی اس کے بعد میں واپس اب بھر کے انت یعنی کہ اپنی جو سٹیلز تھی اس میں جانے لگا تو بائیٹ پر بیٹھ کے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ تم مولے کے چار لوگوں کے ساتھ مل کر تم نے اچھا نہیں کیا اور یہ حالکہ تم چار لوگوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا وہ مجھے پکڑ رہے تھے تو خیر پھر جب یہ بازتے کی تو میں دوبارہ آگے بڑھا اتنے میں ہمارے یونین کے صدر ہیں وہ الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہے وہ ینگ لڑکا ہے بندہ تو اس نے آ کر اس کو بولا سے کہا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تجھے تو یہاں پر پنچائیت کر رہا ہے کہ چار لوگ کے ساتھ مجھ سے لڑا رہا ہے تو وہ عزت راز نہیں ہے چل بائک پر بیٹھ اور نکل یہاں سے تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ لوگ گرم ہو رہے ہیں تو فوراں اس نے کک ماری اور نکل گیا تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں طریقے کار ان رائیڈرز کا آپ ان کی کتنی شکایتیں کریں یہ لوگ وہی بدتمیزیاں کرتے ہیں جو چند رائیڈرز ہیں میں دیکھا کہ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی آتے ہیں ہنسی مزاگ کرتے ہیں تفریح کرتے ہیں سلام دعا آپ سے اچھی ہو جاتی ہے ان کی میرے پاس کئی رائیڈرز کے نمبر ہے جو کال کر کے آ جاتے ہیں تو کیونکہ ہم چیزیں اکسا بنواتے رہتے ہیں تو یہ معاملہ ہوا تو مجھے سخوصہ بھی آیا اچھا میری ایک عادت ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میں کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی پر ہاتھ چھوڑوں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو کوئی اچھا میں نے پورے اس پر کوئی گائلی بھی نہیں دی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میں نے کوئی ابیوسیب لینگویج یوز نہیں کی اس بندے کے اوپر اس نے بس اترتے ہوئے مجھے گائلی دے جب میں نیچے گیا تو اس کی ہوا نکل گئے وہ ڈر گیا بالکہ تو خیر میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ واقعات رائیڈرز کے ضرور ہوں گے آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو رائیڈرز آتے ہیں کچھ انتہائی اچھے ہوتے ہیں اور کچھ انتہائی برے ہوتے ہیں یا اخلاق ہوتے ہیں یا بد اخلاق ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے اپنے کوئی اگر ایسی بات ہے تو ضرور آگاہ کریں تو آپ کی کومنٹس کے میں جواب دیتا ہوں اور میری فرس پریورٹی ہوتی ہے کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے جو مجھے سن رہا ہے اس کی ہر بات کا جواب دوں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی میں فوراں سے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا تو اپنا بہت خیال رکھے گا اسی امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ ضرور دوبارہ ملتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ